چلیے تفتیش کے شروعات کرتے ہیں اور تفتیش میں سب سے پہلے بات ایک پریمی کے قاتل عشق کیجئے تو قاتل عشق اس لیے کیونکہ وہ پریمی جس لڑکی سے بے انتہاں محبت کرنے کا دعویٰ کرتا تھا اس نے اسی لڑکی کی برمی سے ہتیا کر دی آخر ایک پریمی نے کیوں دی یہ خوفناک بارداد کو انجام آپ بھی دیکھیں تفتیش کی اس ریپورٹ میں گوالیر میں ایک پریمی نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی پریمی کا کی جان لے لی بے رہمی سے گلہ ریت کر پریمی کا کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کے بعد اس نے خود کو بھی گم بھی روپ سے گھائل کر لیا ایک پریمی کا خونی عشق محبت میں پریمی کا کا مجر وارداد گوالیر کے جنگ گنچ علاقے کے سنجے نگر کی ہے ستپال عرف لالہ نام کے اس یوک نے بدھوار دیش شام منیشہ کی ہتیا کرنے کے بعد اس کے گھر والے کو خبر دی کہ اس نے منیشہ کا مدر کر دیا ہے اور اس کے شو کو وہ سنجے نگر کی پہاڑیوں سے آ کر لے لے دراصل ستپال پچھلے چار سال سے منیشہ سے محبت کرتا تھا لیکن ان کا یہ رشتہ شاید گھر والوں کو پسند نہیں تھا اسی بیچ کچھ وقت پہلے منیشہ کے گھر والوں نے اس کا رشتہ کہیں اور تیہ کر دیا اور پھر اسی بات سے ناراج ستپال نے اس خونی وارداد کو انجام دے دیا ہم دونوں پیار کرتے چار سال سے ملیشہ چار سالوں پیار کرتے تو سوگاہ بھائی میسے رائی آتے اس کو مجھو پوس کو مارتی میسے گاہی اس کو لیکا بگیا میں میں لیکن ہی باؤں میں اس کو سوگاہ بھائی تو میں نے بھائی انہوں کو مار دو ہم مجھو نہیں پاہنگی سوگاہ سادی ہونے دنگے سوگاہ کسی سنگ کر دی میری منیشہ کا مردر کرنے کے بعد ستپال نے خود کے بھی جان لینے کی کوشش کی لیکن پولیس وقت رہتے موقع پر پہنچ گئی اور پھر ستپال کو علاج کے لیے سپتال لیایا گیا کل اس کے گھر والے بات مانگنے گئے لڑکی گھر میں اکھیلی تھی اس نے لڑکی کو بلائیا اور اوپر پاڑی پہ لڑکی کا گلہ بلیر سے کار دیا کیوں حتیہ کی سر کیا پراؤں نہیں جا جائے اس لڑکی کی قریب چھ مہینے پہلے آنٹری میں کہیں سممنت ہو گیا ہے جو لڑکا نہیں چاہ رہا تھا اور وہ لڑکی پہ دوا برابر بنائی ہو گئے تھا سادی ہوگی تو میرے ساتھ ہوگی ستپال جس لڑکی سے محبت کرتا تھا اسی کو اس نے اپنے ہی ہاتھوں موت کے گھاٹ اتار دیا اور اب کوٹ اور کانون اس کے اس گناہ کی سجاتے کرے گا فلال اس واردات کو دیکھنے اور سننے کے بعد ہر کوئی سن ہے اور سرحد پار سے دیش کو برباد کرنے کی سانسشیں لگاتار جاری ہیں پنجاب کے فیروزپور میں نشے کے بڑی کھیپ کے ساتھ ہتھیاروں کا بھراد زکیرہ بھی برامد ہوا ہے اور موت کے اس کھیپ نے جہاں سرکشہ بلوں کے ہوش اڑا دی ہیں وہی کئی سوالوں کے جواب تلاشنے کے لیے تفتیش بھی تیز ہو گئی ہے موت کا یہ سامان ایک وہ جس سے موت آہستہ آہستہ اپنے آکوش ملیتی ہے اور ایک وہ جس سے کچھ ہی پلوں میں موت تیہ ہے جی ہاں نشے کی یہ خیپ اور ہتھیاروں کا زکیرہ سبوت ہے اس ناپاک سازش کا جسے دیش کی جوانی کو تباہ کرنے کے لیے یہاں لائیا گیا تصویریں فیروزپور کے سرحدی گاؤں پران بارے کے کی ہیں ڈی آر آئی کو جانکاری ملی تھی کہ ہیروین کی بڑی کھیپ بارڈر سے اسپار آ چکی ہے ڈی آر آئی نے بی ایس اف کے ساتھ پل کر کارروائی کی اور پورے گاؤں کی تلاشی لی گئی تلاشی کے دوران ایک آروپی کھیتوں میں چھپ گیا لیکن کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد دو آروپی پرکاش اور انگریز کو گرفتار کر لیا گیا آروپیوں کی نشان دے ہی پر ایک گھر کی تلاشی لی گئی تو وہاں سے ایک نہ ہی دو نہ ہی بلکہ اکتس پیکٹ ہیروین بارامت ہوئی اور ساتھ میں ایک پسٹول اکسٹ کارٹوس چار میگزین بھی بارامت ہوئی خلاصہ یہ بھی ہوا ہے کہ پکڑے گائے آروپی پہلے بھی تسکری کے باملوں میں شامل رہے ہیں ایک بڑی سازش کو تو ناکام کر دیا گیا لیکن سوال یہ بار بار ہونے والے اس مگلنگ کو کیسے روکا جائے فیلال یہ پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہیروین کے اس کھیپ کے سپلائی کہاں کی جانی تھی اور ہتیاروں کا استعمال کس لیے ہونا تھا اور ایک سرکاری کرمچاری جس کے سیلری محض گیارہ ہزار روپے ہے لیکن لوکایوک پولس نے جب اس کے آن چھاپا مارا تو کھولاسا ہوا کہ وہ سرکاری بابو کروڑ پتی ہے تین تین کنسٹرکشن کمپنیوں کا مالک مدھر پردیش کا کون ہے وہ کروڑپتی سرکاری کرمچاری اور لوکایوک کے چھاپے میں اس کے پاس اور کیا کچھ برابط ہوا چلیے دیکھتے ہیں مدھر پردیش میں لوکایوک پولس نے ایک اور سرکاری گھوس خور کو بے نکاب کر دیا ہے اس بار لوکایوک پولس کے شکنجے میں آئے پی ڈابلو ڈی ویبھاگ میں کام کرنے والے ٹائم کیپر ترگاپال سنگھ پر بار لوکایوک پولس نے ایک درگاپال کے ڈبرا کے مکان پر چھاپا مارا تو ٹائم کیپر درگاپال کے پاس کروڑوں کی سمپکتی کا خلاصہ ہوا لوکایوک کے چھاپے میں درگاپال سنگھ کے پاس تین کنسٹرکشن کمپنیاں دو مکان ایک پلوٹ پانچ لگزری گاڑیاں تین ڈمپر دو جی سی بی مشینیں چار لاکھ تی ہتر ہزار روپے کیش اور لاکھوں کے گہنے کے ساتھ ہی دس بینک ایکاؤنٹ کا خلاصہ ہوا اب تک کچھان بید میں درگاپال سنگھ کے پاس سے کروڑوں کی چل اچل سمپکتی ہونے کا خلاصہ ہوا ہے چھاپے کے دوران ان سے چار لاکھ تیتر ہزار تین سو روپے نگدی تین ڈمپر دو جیپ ایک بائیک اور دو ٹیکٹر آدھی کے کاغیات ملے ہیں جمین کی ریشتے وغیرہ ملی ہیں تقریباً ڈیڑھ کروڑ کے آسپاس کی سمپکتی ملی ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ درگاپال سنگھ کا ویتن ابھی محض گیارہ ہزار روپے ہے اس حساب سے چھپدہ سال کی نوکری میں ابھی تک کا نیویش قریب 18 لاکھ روپے ہونا چاہیے لیکن درگاپال کی موجودہ پروپرٹی اس سے کئی گناہ زیادہ ہے سمجھ جب یہ بھرتی ہوئے تھے 1989 میں تب 300 روپے ملا کرتے تھے اور اب 11,000 روپے کا قریب ان کو بہتر ملا تھا ان کی پتنی بھی 99 سیچک ہے اس کو بھی ٹوٹل کل ملا کے 35 لاکھ روپے کی انکم ہوتی ہے تو ان کی جو بچت کاٹ کے قریب 17 سے 18 لاکھ روپے نیویش کرنے کا ادھکار تھا ان کو لیکن اس کے بابجود انہیں ایک کروڑ چاریس لاکھ سے ایک کروڑ چاریس لاکھ سے اوپر کی سمپتی ان سے ملی محس کچھ ہزار روپے کی تنکھا پانے والا سرکاری کرمچاری درگاپال سنگھ تین تین کنسٹرکشن کمپنیوں کا مالک بن بیٹھا اس کے پاس کروڑوں کی سمپتی ہے ایسے میں یہ سمجھنا کسی کے لیے بھی مشکل نہیں کہ درگاپال نے یہ پراپرٹی کیسے بنائی ہوگی شیرت سریواستہو انڈیا 24x7 کوالیا اور ادھر یوپی کے جہاسی میں بیجے پی نیتا رویندر شکلہ پر تیزاب سے حملہ ہوا ہے اور حملے میں بیجے پی نیتا سمجھ پانچ لوگ جلس گئے ہیں حملے کے پیچھے زمین کا بیباد بتایا جا رہا ہے ماملہ شہر کتوالی کے دکشن باغ علاقے کا ہے اور واردات کے بعد بھارید سنکھا میں بیجے پی نیتاوں اور کارکرتاوں نے کتوالی پہنچ کر ہنگامہ کیا اور نارے بازی کی ریویندر شکلہ کا آروپ ہے کہ راجو کبریا نام کے شخص نے حملہ کروایا ہے پولس پر بھی لاپروہی کاروپ لگ رہا ہے شکایت کے بعد SSP نے چوکے انچارج کو لائن حاضر کیا ہے اور کیس درج کر پولس نے آروپی راجو پٹیریا اور ببلو پٹیریا کو گرفتار کیا ہے جبکہ انے کی تلاش جاری ہے چار بجے چار بجے پانچ منٹ میں میرے اوپر اٹیک ہوا ہے اور اس سمیے اگر میرا گنر میرا ڈرائیور اور نتین باج پہی یہ سارے لوگ میرے آس پاس نہ ہوتے یہ کود پڑے انہوں نے اسے دھکا دیا نیچے گر گیا اس کے کارن جو ہے میں جتنا انجرڈ ہونا چاہیے تو اتنا نہیں انجرڈ ہوا ہوں راجو پٹیریا تھا راجو پٹیریا کا چھوٹا بھائی تھا راجو پٹیریا کا بیٹا تھا اور راجو کمریا کیا اور ایک سپاہی کو پریمی جوڑے کو ڈھمکی دینا اتنا بہنگا پڑ گیا کہ وہ خود سلاکھوں کے پیچھے پہنچ گیا جہاں معاملہ کانپور کا ہے اور آروپی سپاہی خود کو سٹی ایف کا جوان بتا کر پریمی جوڑی سے زبرن وصولی کر رہا تھا شکایت ملتے ہی فوراں ایس ایس پی نے معاملے کے چانبین شروع کی جس کے بعد سپاہی کو سلاکھوں کے پیچھے بھیج دیا گیا سپاہی پڑا لٹی رہا لوگوں سے کیا وید وصولی پہنچا سلاکھوں کے پیچھے خاکی پر لگا دا پولس کے گرفت میں کھڑا یہ وہ شاتیر ہے جو کانون کی وردی پہن کر لوگوں سے وصولی کرتا تھا ستھ پرکاش یادو نام کا یہ شخص یوپی پولس پہ سپاہی ہے اور اس کی تیناتی کانپور دے ہاتھ میں ہے لیکن پولس ریکارڈ کے مطابق یہ فروری دوہزار سولہ سے گہر حاضر ہے کھلاسہ ہوا تو اس بیچ اس نے لوگوں پر راپ جھاڑ کر وصولی کا دھندر شروع کیا تھا یہ خود کو ایس ٹی ایف کا سپاہی بتاتا اور شکار فساتا اس سے رکم وصول کرتا اس کے ٹھگی کے سکھیل کا کھلاسہ تب ہوا جب یہ اپنا شکارڈ ڈھوپ نے کانپور کے موتے جھیل پارک پہنچا یہاں اس نے ایک پریمی یوگل کو جھیل بھیجنے کی دھمکی دی لڑکے نے جب اس کا آئی کارڈ ماغا تو اس نے ایس ٹی ایف کا فرجی آئی کارڈ دکھایا اس کے بعد لڑکے نے اسے گھر چل کر روپے دینے کی بات کہی اور راستے سے ہی سی او گووند نگر کو پورے ماملے کی جانکاری دی جس کے بعد پولیس نے راستے میں ہی اپنے اس فرجی ایس ٹی ایف کے سپاہی کو گرفتار کر لیا سر میں بڑے چورا کی طرف سے آ رہا تھا تو وہیں مہتی جھل کے پاس میں پانچ مٹ کے لیے رکا اس میں کیا رہتے ہیں کہ یہ آدمی آیا ملک خود کو ایس ٹی ایف کا بتا رہا تھا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ تمہیں کسی لڑکی کے معاملے پھسا دیں گے کہیں ایسا کرا دیں گے کم کم پان سال کی تمہیں جیل ہوگی اور تو تھوڑا سا اس نے کہا کہ سارے اخواروں فوٹو آ جائے گی یہ ہے وہ ہے اس نے ترہ ترہ کے دھمکایا ہم کو یہ سوروب نگر تھانے لے جا رہا تھا گرہ میں وہیں تینات ہوں اور اسٹی اب میرا کام یہی ہے گھوم گھوم کے لوگوں پکڑنا تو ہم نے کہا مجھے جو بردستی کیوں پکڑ رہا ہو میں نے کچھ کیا بھی نہیں پھر بھی اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ باہر لے آ ہم نے کہا چلو لے چلو جہاں بھی لے چلنا یہ باہر لے گیا مجھ کو اور مجھ سے کہا کہ معاملہ ٹھیک ہے سب لپڑ جائے گا یہیں پانچ یار روپے دے دو تو میرے پاس روپے نہیں تھے تو ہم نے کہا کہ بھئیہ ٹھیک ہے آپ ہمارے گھر تک چلیے ہم روپے آپ کو دے دیتے ہیں میں ڈائریکٹ وہاں سے آکے گوگنگر تھانے میں گاڑی لگا دی جب یہاں پہ گاڑی لگا دی تو کچھ ساتھے پولیس والے ہیں انہوں نے دبوچ لیا اس کو جب اس سے پوستاج کی تو یہ کوئی فراڈ لگ رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ دو جار پندرہ میں سائد یہ کسی معاملے میں جیل بھی گیا تھا اور یہ وہاں سے کیا کہتے ہیں جیل جانے کے بعد یہ بحال نہیں ہو پایا ہے اور پھر بھی یہ دو جار سولہ میں ایسے لوگوں کو پکڑ کے ٹپے واجی کا سکار بنا رہا ہے کیول یہ سب سے پانچ یار دو جار کسی کی یہ لوگوں کا فائدہ اٹھاتا ہے کیول پولیس نے اس کے پاس سمیل دستاویجوں کی جانچ کی جو فرجی پائے گئے جس کے بعد پولیس کو بدنام کرنے اور جبرن وسولی کی دھاراؤں میں مقدمہ درچکر آروپی کو جیل بھیج دیا گیا کانپو دیہات میں تینات سپاہی جو گہ راجے کانپو دیہات سے چلاتا ہے ست پرکاس یادو جو پورو میں بھی 2015 میں ایک ابھیوک کمل سرما کے بھاگنے میں جیل لیا تھا وہاں پر اس سے اس کو دھمکا کے پیسے مان کر رہا تھا جس پر مہنگ نے گوہنگ نگتھ آنے کے پاس پیسے دینی کی بات کھا کے اس کو یہاں پر لے آیا اور یہاں پر لہ کر کے پولیس کو سوپا اس میں اب یوگ پنجکٹ کیا گیا مہنگ کی تحریر پر یوگ پنجکٹ کر کے جیل بھیج دیا پولیس کی جانت میں یہ بھی خلاصہ ہوا ہے کہ ست پرکاس نام کا یہ سپاہی اس سے پہلے بھی پولیس ابھیرکشہ میں قیدی بھاگنے کے ماملے میں جیل جا چکا ہے ساتھی فروری 2016 سے اب تک گیر حجیر ہونے کے چلتے اس کا کیریکچر رول پہلے سے ہی خراب تھا کانپور پولیس اب اس شاتر کے خلاف ریپورٹ بنا کر ساشن کو بھیجنے کی تیاری میں ہے یوگیند پرتاب سنگھ انجیا 24-7 کانپور در بدوہی زلے میں یوپی پولیس کا سمیدن ہین اور شرمناک چہرہ دیکھنے کو بلا ہے جہاں جہاں گوپی گنج تھانا پولیس نے شناکت کروائے بغیر ہی لواریس شاو کا پوشٹ مارٹم کھروا کر نستارن کر دیا اور بعد میں پریجنوں کے سامنے یہ دعویٰ کرتے ہوئے دوسری اسثیاں بھروا دی کہ شاو کا جلا کر انتین سنسکار کر دیا گیا ہے دراصل گوپی گنج تھانا شیتر کے چندرپورا گاؤں سے بدوہر صوبے اگیات شاو ملا پوشٹ مارٹم میں ہتیا کے پوشٹی ہونے پر تین گھنٹے کے بھیتر شاو کا نستارن کر دیا گیا اور دیر رات شاو کی شنات امر پرکاش رائے کے روپ میں ہوئی اور پریجنوں نے شاو مانگا تو پولیس نے دعویٰ کیا کہ شاو کو جلا کر انتین سنسکار کر دیا گیا ہے پولیس کرمیوں نے اسثیاں بھی بھروا دی لیکن پریجنوں کو گرامینوں کی مدد سے شاو گھنگا ندی میں ہی تیرتا مل گیا فلال آلہ ادھیکاریوں نے دو پولیس کرمیوں کو سسپنٹ کیا ہے یا سپنٹ کیا ہے اس سے بھروا دی اسپنے بہت بڑی یسو صاحب نے کہا بارڈ کا دعا سنسکار کر دیا گیا ہے اور ہم لوگوں کو ایک سپاہی کے دوارہ یہاں بھیج کے ایک مٹکی میں ہم کو راکھی اٹھوائی گئی ہے اسٹیاں کو اسٹیاں کی ہٹی اٹھوائی گئی ہے اس کے بعد ہم لوگوں کو پھر ہم لوگوں کو یہاں کچھ ہو سکتا ہے تو ہم لوگ آئے کچھ لوگوں کو ندی میں ڈالے تو سامنے ایک بورے میں کچھ دکھا تو ہم لوگوں کو باہر نکالا وہ لاس آپ لوگوں کے سامنے ہیں اس پرکر میں جانچ کی گئی تو یہ پایا گیا کہ دو سپاہی تھانا گوپی گنکل جنہیں یہ جمعہ داری دی گئی کہ پوش مارٹم کے بعد اگیاد سوکہ یہ بیدیوت انتیم سنسکار کرائیں گے جو نیمہ نسار کرائیں گے لیکن انہوں نے ایسا نہ کر کے جل پرواہ کر دیا جس سے یہ سمسیہ اتپن ہوئی اب سمسیہ ختم ہو چکی ہے ان دونوں سپاہیوں کو ہمیرے دوارہ نیلمبت کیا جا چکا ہے بہت دو ہی جانپت کی پولیس اتنی سمبیدان سیل ہو گئی ہے کہ جس کے بارے میں نہ تو مجھے کہنے کے ضرورت ہے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا میڈیا سے درخواست کروں گا اور اب ایک حیران کرنے والی خبر اتر پردیش کے سیتا پور سے جا ایک بھائی نے اپنی بہن کے پریمی کی گولی مار کر ہتیا کر دی وہ بھی اس لئے کیونکہ اس کی بہن کا پریمی کم پڑھا لکا تھا ورداد کے بعد سے پورے علاقے میں سنسنی فیل گئی واقعہ شہر کتوالی کے ترین پور کا ہے دراصل آروپی کی بہن جس شخص سے پیار کرتی تھی اس کے ساتھ شادی کے بیرود پریوار والے بھی کرتے تھے بعد میں دونوں پریوار شادی کے لیے راضی ہو گئے لیکن لڑکی کے بھائی کو ابھی تک رشتہ ناگوار گزر رہا تھا اور رشتے کو لے کر آروپی کی اپنی بہن سے کہا سنی بھی ہو گئی تھی پھر کیا تھا آروپی نے اپنی بہن کے پریمی کو دن دارے گولی مار دی گولی سر میں ماری گئی تھی گھائل کو لکھنو ٹروما سنٹر بھی ریفر کیا گیا تھا لیکن اس کی جان نہیں بھجائی جا سکی پولیس نے آروپی کے خلاف کیس درج کر لیا ہے لیکن ابھی تک وہ فراد ہے پولیس نے آروپی کیا تھا ابھی وجہ نائم علم کا ایرانجیس تو ہوئی کوئی نہیں ہے اپنی ویہن کو جرد دستی لے جا رہے تھے اپنے میں گاؤں والوں نے گھر لیا کاری گلوز ہوئی ڈنڈے بازی چلی ہائرن بھی ہوئی اتنے میں جو لوگ اس کے ساندھے بغیرہ تھے وہ بھاگ گئے ان کے ساتھ ایک بیکتی آیا تھا جس کو گاؤں والوں نے ان کے ساتھ تب جھلا ہوا تو وہ تھوڑی دیر میں گھر گئے اور اس کے لئے ملت ہو گئے جو بیکتی مرا ہے وہ ڈشٹی سیٹر ہے اس کے خلاف 36 مقدمے قائم ہے اپنے ہاتھیا کے سبی پرکارٹو مقدمے قائم ہے ڈڈی آرائی یعنی راشعے ڈیری انساندھان میں ہوئے کروڑوں کی گھوٹالے میں ماسٹر بائین سپندر کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور یہ شاتیر انساندھان کی کیش برانچ میں بطور اکاؤنٹنٹ انا تھا لیکن جس ٹھنگ سے اس نے گھوٹالے کو انجام دیا اس نے پولیس کے بھی ہوش ضرور اڑا دیئے ریپورٹ ہرے ہرے نوٹوں سے بھرا یہ بیع اور پولیس کے گرفت میں چہرہ چھپا کے بیٹھا یہ شخص سبوت ہے کہ کروڑوں کے اس گھوٹالے کا جسے کچھ ہی مہینوں پہلے انجام دیا گیا تھا ماملہ پنجاب کے کرنال کا ہے یہاں سے پولیس نے ایک آروپی کو لاکھوں روپے کی کیش کے ساتھ گرفتار کیا اور یہ شخص ہے کروڑوں کے گھوٹالے کا ماسٹرمائن سکھ وندر کرنال کی راستیے ڈیری انساندھان کی کیش برانچ میں کروڑوں کے گھوٹالے کا ماملہ سامنے آتا اسی ماملے میں پولیس نے اب سکھ وندر کو گرفتار کیا ہے جو انڈی آر آئی میں بطور اکاؤنٹنٹ ٹینا تھا پولیس کے مطابق ان کے فرجی طریقے سے کروڑوں روپے اپنی پتنی بھائی اور اپنے خاتے میں ٹرانسفر کیے تھے انڈی آر آئی میں ایک فیلو سائنٹس دوارہ فروڈ کر کے ایک کروڑ 22 لاکھ روپے انڈی آر آئی کے ایک آکاؤنٹ سے نکالنے کا تھا اس میں بھی ایک میجر سفلتہ حاصل کرتے ہوئے کل ہماری CIA1 کی ٹیم نے اس کے مکھے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے فیلہال پولیس نے آروپی سے 78 لاکھ روپے کیش اور 30 لاکھ روپے کے گہنے برامت کیے ہیں حالانکہ ابھی اور برامت کی ہونی باقی ہے جس میں سے 30 لاکھ روپے کے گہنے ہیں اور باقی کیش برامت ہوا ہے اس کیش میں سے 7 لاکھ روپے اس کے ایک آکاؤنٹ میں ہیں اور باقی 41 لاکھ روپے ہم نے کیش اس کے گھر سے برامت کیا ہے ابھی اس سے پوچھتا چل رہی ہے اور ہم اس کا ریمانڈ بھی لیں گے بلہال پولیس نے آروپی کا ریمانڈ حاصل کا لیا ہے اور اسے پوچھتا چھو رہی ہے پولیس کے مطابق آروپی سے کئی کھلا سے ہونے کے امید ہیں یہ بھی پتہ لگنا باقی ہے اس کے ساتھ اور کون کون شامل تھا کرمجید سنگھ انڈیا 24-7 کرنا اور تیسری آنکھ نے ایک بار پھر ایک چور کو سلاکھوں کے پیچھے پہنچا دیا ہے خور فرید آباد سے سامنے آئی ہے جہاں ایک بینک کرمچاری نے کسٹیبر کے کیش کو پارتو کر دیا لیکن وہ تیسری آنکھ سے نہیں بچ پایا ریپورٹ بینک کے اندر کچھ لوگ کھڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بینک کے پہلے کاؤنٹر پر ایک شخص کھڑا ہے جو اسی بینک کا کرمچاری ہے تقریباً ایک منٹ وہ وہاں پر کھڑا رہتا ہے اور پھر چالاکی سے وہاں بڑا کیش اٹھا لیتا ہے اور بینک کے اندر چلا جاتا ہے اس پوری واردات کا خلاصہ تب ہوا جب پیڑت نے پولس کو شکایا تھی واردات اس وقت کی ہے جب ایک شخص بینک میں پیسہ جمع کروانے جاتا ہے اور وہ 58,000 روپے کیش کاؤنٹر پر رکھ کر خود فارم بھرنے لگتا ہے اتنے میں ہی پاس کھڑے بینک صفائی کرمچاری رنجیت کی نظر پیسوں پر پڑتی ہے اور وہ کیش لے کر فرار ہو جاتا ہے اور کسی کو خبر تک نہیں ہوتی لیکن تیسری آنکھ میں سب قید ہو گیا اور اب آروپی اپنے کیے پر بچتا رہا ہے پیسوں کو دیکھنے لڑا چاہیے آپ کا ریٹائرمنٹی کا ٹیم آنے والا ہے آپ کی 54 سال ہو گئے کام کرتے کرتے اس سے پہلے بھی کبھی ایسا لڑا چاہیے تھا نہیں موسیقی موسیقی